اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ 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 وآلہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ رمضان اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ دو لفظ ہر دی زاکری دا اپنا ایک امداز ہے جو تھوڑے ناو کر دی گداغری درنگے تو اس وقت تھی تھوڑی توجہ تھوڑی بریق بھی نہیں وہ ضرور چاہی دیئے کہیں تے کہیں کون دو لفظ کہیں تے کہیں کون اے تو سا زین اس رکھنے تے کھولنی گل میں ربزار دے تکتوس دی کا سامن لو حچر آگئے لو حچر آگئے لو حچر آگئے لو حچر آگئے اس مت کے پاک پھولنے خود سیدہ بطولنے اس مت کے پاک پھولنے خود سیدہ بطولنے سجدے سے سر کو اٹھا کے علی کو بتایا لو حچر آگئے 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 بھئے کیا بات ہے بسم اللہ الحمدللہ دربار دی خریت آکے پی نہیں دیئے تے الحمدللہ ہر سال سونی خریت عطا ہوئے دیئے ہونو بھی میں مطمئن ہو گیا جرے بندے کچھ پی میں پریشان پریشان کچھ بیٹھیان اللہ کی تے فٹ ہو گئے اے پہلا کسیدہ جرے میں پڑھے اے امام حسن دی امہ پاک پڑھے جرہ ہون آگئے پڑھنے اُن نانے پڑھے کسیدہ ہی موسم دا ہوئے یعنی رمضان شریف دا کسیدہ ہوئے تے علید نوکر کیوں نہ بولن بابا اس لئے کیا لے ہو بطول کھولو نانے نوا سمگا کہ بطول اجازت دیو کہ تُسا آپ نے رنگش کسیدہ پڑھا ہے ایک میں پڑھا بندے فقر کرے میں کہ میرے فلان بیٹے دا اتنا مقدر ہے ادنا فلانے پی رکھا فلانے مقدوم رکھا میں نسا جو بطول تے علی دے پتران دے ناک کہیں رکھیں اگل رسول خود نسی ہے اپنی بیٹی کو لو چاہ لیا رسول آمد حسن رمضان دے پندرہ آتا تے چاہ کے تے رسول پہ آدل ارش وطن ہے میرا بدن ہے میری دعا کا سکھے ہے ایک سلوات اچھی آواز زاکری دنیا دا بہت سینئر موسک ناو مالک زندگی دراز رکھنے آو بسم جناب غلام عباس فرید کا صاحب جانی پہ جانی شرصیت موتاج تارف پورے والڈ اچھ نہیں ایتا انہ دا اپنا وسیب ہے والڈ دی شخصیت میں نو بھی چالی تاریس سال ہو گئے لیکن جکین کرو جناب میں شروع کی تیئے اے اس لئے نام بھارا زاکری کسے دی موت بھری نالی ہوں دی یہ دعا مگی کرو کہ شلہ ان یہ کرم جاری نام بھارا دعا ہے سینئے ایک سلوات پڑھ لاؤ اللہ اکبر بطول کسیدہ مکایا نانِ رسول نفیس پتر نو ہاتھاں تے اچھا کی تا تجڑا کسیدہ وما ین تک دی زبان نال رسول خود پڑھے ہر شوطن ہے میرا بدن ہے میری دعا کا سکھن ہے رکھ دیا اس کا نام خدا نے یہی تو میرا حسن ہے ہر شوطن ہے میری دعا کا سکھن ہے جناب ذات باری خود رکھے رکھ دیا اس کا نام خدا نے یہی تو میرا حسن ہے نانا ملا رسول ہے اور والدہ بطول ہے نانا ملا رسول ہے جیو اور والدہ بطول ہے کو سر کی زورت میں دیکھو کسیدہ سنایا لو حسن ملا رسول ہے 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 بس اتبروکان میں چاہدنا ہم کے رمضان شریف دائیں تھوڑا جہاں سو ہو میں جائے تا ایک ناظم سال دی پورے ملک دی چونکہ خیرات بڑھیں ہیں تا میرا دل چاند ہے کہ دربار والے کونوی ایدی مور لبالوی ہے سریکی دے کلام ہے سادھا جیا ملنگانا جیا تے علی علی ادل چہے تے روزدارو اللہ نبی کی پیارو اجے شکن جی نو بہن ٹیم رہا داوے اجے بہتر چنگے تاں راسو جو شکن جی نو ذہن چون سہر تے رکھو اجے ایہ جام ہی آپ شمتوارے کو لہور کوئی نہیں اے ولایتہ جام پیلو تے سانو چھٹی دیو سلوات ہکا پڑھو تے وال کر کے سونی کر کے پڑھو خوزنیوں دا بھبر رمزان چی سلوات تجھ پڑھی مجھ سکتی ہے ہو اللہ دے گھر مورالی نظم کامران ہے در کلو لکھن والا سریکی ادب سواتے سا دے سلو پیچ اس کمال کر چھوڑی اللہ دے گئے ہے منظر حکمہ بچڑے کو جائے کھڑیے مورالی نظم کعبے نوی ہائی تالا ذرا سیر چاوے بی بی چابی دا سوال ہی نہیں کیتا بی بی اس پاسے تالے دیکھنو شکایت ہی نہیں کیتی ذرا لطف لمے سانیچ بنو نتارا ہو بیسی کتنے حاضر بیٹھن تے کتنے اجا تاک شکنجی اڑے بیٹھن بابا سیر چاوے اللہ دے گئے اے منظر ہکمہ بچڑے کو چاہی کھڑیے اللہ دے گئے اے منظر ہکمہ بچڑے کو چاہی کھڑیے بچڑے کی تے بی بار مچوں نواندار بی بی بڑے بھائی شکران زندگیوں نے چاہی کھڑیے نواندار بڑھوئی کھڑیے آدھے نے فلانا جو اتنا بڑا کم کی تے کوئی لکھ پڑ کیتی آئیا بند آکھے کے ہاں کیتی ہے تو سامنے آلے دے بڑا چنگہ کھڑ کی تے مدیگن لکھ پڑ میرزوان لکھ پڑ زین تو سو رکھو کہ لکھ پڑ کتنی اچھا شہریہ نہ لوگی دیہاتی اس لکھ پڑ دے بڑے اے تکڑے ہوں دے اور زین اس رکھی نہ دے ہوں مل کہ لکھ پڑ دے بغیر بھائی کم پکا نہیں ہوں دا آکھ سو سیاد لکھ پڑ دی اہمیت دا تسانوں پتہ ہے لیکن رجب دے مزوویچ لکھ پڑ اس کا سیدھے کی دعائی یا تا شہریہ دے مزل یا تا لطفے لکھ پڑ دا اس مسرج اوکی میں رنگ بڑھیں آئیں پی امینے یادا کلا اے حق نہیں دالے بلہ پی امینے یادا کلا اے حق دی دالے بلہ جے گرد مالک اللہ اے گرد بی بی خود کھا لکھ تو ہج پتر جنا لکھ رہی دی اے حق نہیں دید اے حق نہیں دید باب زرگام اور ہاں بڑے بڑے قصے تھے بڑیاں سونیاں باتاں درویشن دیا کریں دل ایک شعر ہے سردار عوامی حسابی تر چلو شاید یہ لکھوائی کھڑی ہے سب تو عوامی حسابی وڈا شعر ہے لیکن مارفت اے لین ہے جنا یہ شعر شہری ایک لیول ہے میں نوے زیادہ پسند ہے جنا میں چھوڑاں تے خاص کر دربار دی وجہ توں چونکہ دیوچ اختیار ہے جنابے سیدہ بنتی حسابی مادر علی دا اختیار اس شعر ہے چاہی کھڑیے در بنوائی کھڑیے لکھوائی کھڑیے تے جتنے دربار کو منگل پینڑا لی مخلوق بیٹھئے ذرا شعر وکھرے رنگ دائیں اس روح قریب توں دل دی مارفت نال وصول کریں آدھر بتنایج ماما جلبک دی آج مقاما آدھر بتنایج ماما جلبک دی آج مقاما تک راز دگال دساما دیوار چدہے ہی میں نہیں بڑھیا خود بی بی کن ورمائی کھڑی آدھر بڑھا آدھر بڑھر بڑھا سعدات محمدین بسم اللہ زندگیوں نے مالکان در ذکر جو سونے بڑے کمال رنگ جاری ہے الحمدللہ ہر سال دی طرح بڑی روحانیتِ علی دیاں دیاں جناہیں نہیں کیتی تو بھی ذرا حاضر ہو ویسو پورے کوفہ دے لوگ عید دیاں تیاریاں کریں دے رہے تیسیڑی اینائی دنہ دا اینائی موسمان دا مہدی خان زندگیوں بھی میرے عزیز محترم نے حکم کیتا ہے ایک مرسی ہے میرے مسحف دی چونکہ پہچانا تو ناکھے چونکہ موسمی سے چیز دے تچلو علی دی دی دا اوہ وین بسم اللہ بے علم باس قیامت اوہ سدھی واسطے قیامت ہوندی ہے جنہ دے سر تو پیودہ سایاں ڈھلدہ پہا ہوئے میں بسم اللہ کروں جنہ دے بابی علی جیاں ہوئے جنہ دے دی ہائے زاکر دیاں منتاں دی محتاج نہیں مضمون نہیں پڑنا صرف اوہ کیفیت کھڑا بڑے نا جو تو اس کیفیت دی نال رہا اللہ اکھن دا وزو تاں مومن دی نشانی ہے اوہ نہ کوئی زاکر دی محتبری ہے نہ کمال ہے تی نہ کوئی زاکر تحسان یابانی تحسان نا بابا ایک گھانج سین اتا کری چاہا اشکر ادا کی تکر صدات ممنین کہنا دا او عظیم سردارے جمعیم شاہ جی کہنا دا او کریم اے میرا قرار مولے کہ جڑا اپنے قاتل کو جگہندہ ہی آن پہ قاتل کو شربت پلاون والا مولا نفٹی قبول کرنے جنوات اس ظالم نے ضرب ماری اس بادشاہ دی غربت دا پہلا نوہا نہ کسے پتر پڑھے نہ کہدھی پڑھے اے او عظیم سردارے اندہ پہلا نوہا پڑھا نالا سردارے ملیکہ جبریل بسم اللہ بھائی جان مولا تورہ سایہ قوم تے قیم رکھے کمال اخلاص والی نوکری خلوص علی نوکری چھ بڑا عطا ہے او دو چھ بڑی خیرات ہے جنوان زاکر پرانے عظیدار میرے سامنے موجود ہو میں ہر راکدی کیفیت بیک رہا ہوں میں بھی مصحب تو انہوں پتہ ہے سینڈ کلپن کے میں شہ پڑھیں حکم تا صرف مرسیت ہے لیکن میرا ہی میں دل بڑھ گیا ہے کہ مرسیت ہی تھوڑی مزید کیفیت بڑھ بیسی ایک علی دیاں دیاں حویلی دے وچ جبریل دا نوحہ کرنا تے پیار اچھا کہیں دی موت دا اعلان ہوئے ہیں سنو دا تا ہر کوئی ہے لیکن مندہ ہاں بسم اللہ کیا بات ہے کسے دی موت دا سننا اور باتیں موت دا سنو کے تھوڑی دیر افسوس کریں دے وط اپڑے کاروبار زندگی سے مشغول ہوئے دے اللہ نہ کرے جناب مندہ غور کرے تے اعلان آپڑے کے لگ دے دا ہو رہے ہیں یار تھوڑی بڑی بھی ایک کمال نہیں اس حائدہ زیادہ اثر نہیں مادگان جڑی خود مومنہ دے جگر چو جگر تڑ پہ انتہائے نکلی ہے اصد پرانے لوگ ہیں اصدہ اسے مسحب دے انداز دے کہل ہیں مالک دربار والد اصد کا تھوڑی دا بوں وڈا آجر ریسی رو تو سننی بھی پوندن لیکن انہ چیز اندہ تعلقے ماتمنا جاندے ماتمالے ہاتھ ازاد بھی ان تے انہا تے پابندی بھی کوئی نہیں دعائیں بھیڑنی اپنی پاک حویلی جی مسلط جبریل دا نوہا سنن کے میری چھوٹی سین آپ پہلے مسلط اٹھئے مسحب اتھو محسوس کرن بنا اتھو محسوس قریب تو سن رہے ہو بھائی جان اٹھئے کے اپنی وڈی ہمشیر علی دیو شرمہ والی دی میں نا نہیں کھڑا چاہتا میں عدب نالتے ہیں اس سب جاوندی کوشش کر رہے ہیں آلیہ سین دو اوالے قدم چاہ کے ٹوری ری ہے پہلا نوہا جبریل قد کتلا تو ساں ذہن اچھ بلا لیا پہلا نوہا بلکہ نوہ دہ نوہا اعلان دا اعلان منا دی دی منا دی کہ او دنیا والو کچھ خیال کرو قد کتلا امیر المومنین جنہا دے ماتم علیہ حتی آرین اے نوہا مقدہ ودائی جو علی دی چھوٹی دی او جنہ دے کل رات افتاری کی تھی اس اور ایک کھیر دا پیالہ یا شربت رکھ رکھ رائی اس اسے ویلے دا بھی بھی پریشانتا ہائی کہ کہیں ایسی ہستی دی انگلنچ اگر راز نظر آوے بابے دا جملہ زین اچھ گونجدائی جو اے پیالہ رکھ چاہ سویرے میرے حکم اہمان ہو وڈیا مشیر تو دھوڑی آلیا تڑپ کے مسلح چھوڑا بھین آسلا کر اے تیرا اے رنگ اے اکھان دا وضو کہ بڑھ گئی اے جڑی بھیڑ دے گالج مہیں پا کے چھوٹی سین جڑک کلام کیتا ہے میرا خیال ہے مرسی ہے تو پہلے تیرے مات آوازتی ہے سطر ہی کافی ہے رو رو کے پیادی ہے چھو دربار مزتو جا لے ہو اس پورے علاقے آ لے ہو اے ندا جڑے بندے ماتی خان سمجھ لئی میری حاضری دا مقصد پورا ویسی آلیا دلے کیڑی ندا جڑا بین جب آپ نے تہتے چھو پردانچا پردانچا کرے سو اے ندا جڑے مزتو جا لے ہو اس تو سوڑے مزتو لفظ تا نہیں ہوندے مزتو تعلق تو انہ چیزا نہ آلے میں بسم نہ کرا اوکو فیدی مسجدے آئے ہو پڑ گئی ہے وہ سوڑے پردانچا کرے سوڑے جنہ دے زین اچھے کہ بزار اچھ راشے لوگ خریداری اچھ مظروف ہیں روگے پیادن نہیں راتر چلو ایک شطر چھوڑی میں میں باندی ایک سطر چھوڑ کے مرسیہ شروع پہ کردان لیکن انہوں نے دل کھوارا نہیں کیتا صدات مومنین اس مرسیہ دا ہونجی روٹین اچھ اگر برامدی شبیدی بندہ کی نہیں پڑے پھر شہادت پڑ دے مضمون تا نہیں شہادت تا نہیں مقصد ایک نکتہ تجھے انچ بلا چاہا جہند لیجے واسطے بابا سکدہ ٹورا میری امامہ بہنہ دیا اے تھاڈے سمجھو حصے دی سطرے جہندے لیجے سنن کی تے بابا سکدہ ٹورا انہیں پیودے اردگرد سارا گھر کٹھے تے جوں ہی امام دیا اکھاں بند ہوئی ہم اللہ مان علی دی شرمہ والی دی پیودیاں اکھیں بند ہوئے فیک کے بردارست نہ کر سکی ہیویں اولہ چھوڑا پہلے تھا چھوٹی بیٹ تھا اولہ گھر کھروں دی کھڑی آئی نا وہ سارے اولے بھول گئے جھک دی جھک دی جھک دی بابے دی زخمی پیشانی تے ہک بوسائی دی تس تیرے اوروں کے پیاد یہ جیڑی تھی جیڑی تھی جیڑی تھی جیڑی تھی نہیں جو میں آنکھا زوری تے رو وہ جتنا سینڈ کول پرسے اتنا ہی مکان مل سیا لیکن اگلی ستا ریچ تیرے ماتم دا سمال ضرور ہے جتے مولک اچپڑی آم دینا چی مومنہ دے ماتمہ لے آتھ اٹھے سننی بھیرا صرف روپو بھل آسا انہوں دے ممنون ہے سادات ومرین جڑیگا لالی دیدی ھوڑ کی تھی مکانی نو کبر چروے سی جڑی تھی ڈالے جا سنان کی تے جڑی دی ڈالے جا سنان کی تے ہانی دلویج بھو ارمان دے چون دی دے نال بھلے دانی پتران دی والوین بھر ویدی پتران دی والوین بھر ویدی مکم اید دیاں دے مارے تو اے مکان بھر شہباش شہباش اللہ واسطے اللہ واسطے ہے کہ اس تو بھی مصحب دی مارفت دی اس تو بھی اچھی گالے جنہیں دمات مال آتا جنہیں اٹھا اگلا وینڈوں کی تس فضا جائیں انہوں پہلے تسلیہ پیڑے دی آئی اور فضائی جھن پائی جنالی دی دی زخمی پیشانی پوسے دیکھے تے رو کے پیادیے اللہ مان اللہ مان اوہ بندہ وڈا امیر ہے جنہیں دمات مال آتا تھوڑا نہیں اٹھا رو کے پیادیے ایک دور پھر چاندھو چیزاد یہ چوکھا کیوں رونی ہے آئے زہرہ آئے آلی آئے زہرہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ